الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حافظ محمد وقاس فریدی آپ سے مخاطب ہے آپ کو گوھر پبلیشرز کے پلیٹ فارم پہ خوش شامدید کہتا ہوں پیارے بچوں گوھر تجویدی قائدے کا سبق نمبر سات اس سبق کا دوسرا حصہ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں سبق کے پہلے حصے میں آپ نے کھڑی زبر اور کھڑی زیر کے بارے میں پڑھا سبق کے دوسرے حصے میں ہم پڑھیں گے الٹا پیش کے بارے میں جس حرف پر الٹا پیش آئے وہ واو کی آواز دیتا ہے اسے بھی ایک علف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جاتا ہے جیسے با الٹا پیش بو کو با واؤ پیش بو پڑھا جائے گا گویا کہ یہ دونوں ایک ہی ہیں لکھنے میں فرق ہے پڑھنے میں کوئی فرق نہیں ہے تو آئیے پڑھتے ہیں با الٹا پیش بو تا الٹا پیش تو سا الٹا پیش سو جین الٹا پیش جو حا الٹا پیش حو خو الٹا پیش خو دال الٹا پیش دو دال الٹا پیش دو رو اٹا پیش رو زا اٹا پیش زو سین الٹا پیش سو شین الٹا پیش شو سو دل الٹا پیش سو دل دل الٹا پیش دو تا الٹا پیش تو زو الٹا پیش زو عیل الٹا پیش رو غایل الٹا پیش غو فا الٹا پیش فو قاف الٹا پیش قو کاف کلام لو میم مو نون مو مو ہا مو ہم مو 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 کھڑی حرکات والا سبق اختتام کو پہنچا کھڑی زبر کھڑی زیر اور مو پیش جتنے بھی آپ نے حروف پڑھے ہیں ان کو بار بار پڑھنے کی مشک کرنی ہے تاکہ یہ حروف اچھے طریقے سے آپ کو یاد ہو جائیں پیارے بچوں ملتے ہیں اسی سبق کی مشک میں اپنا خیال رکھئے گا والدین اور اساتذہ کا دبو احترام کیجئے اجازت دیجئے اللہ حافظ